سودانچو تریویدی جی گرہ منتری تو باتیں کر رہے ہیں انتظار کر لیجئے اچھے محول میں مندر بننا چاہیے ویشوندو پریشت کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کریں گے انہی صبح آنوے جیسا جلسہ کیوں نہیں لوگوں کو جھٹائیں گے وہاں پہ کیوں نہیں وہاں پہ بھیڑ آئے گی کیوں نہیں وہاں پہ مندر بنانے کے لیے محول بنانے کی بات ہوگی اور جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو سب ٹھیک رہے گا کیا تسلیم رہوانی بھی آگئے ہیں ان کے پاس سلیں گے پہلے سودانچو جی آپ جواب دے دیں دیکھیں پہلی بات تو میں کہنا چاہوں گا کہ عسیم وقار جی نے جو کچھ بولا کسی کی مرتو کے بارے میں کسی کی بھی مرتو دکھت ہے پر تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تتھا کتھر ویبادی دھانچا تو چھ دسمبر 1992 کو گرا اس سے پہلے 1989 میں کشمیر میں جتنے مندر توڑے گئے اور کتنے لوگوں کو جندہ جلائے گیا کتنوں کو مار کٹ کے بگایا گیا تب ایک بار اوف چھوڑیے چون تک نکلا آپ لوگوں کے مجھ سے تو یہ ایک طرف آپ کے دل میں تکلیف کیوں نظر آتی ہے اب میں آتا ہوں 1992 والے ویشہ کے اوپر دیکھیں جب آپ 1992 کی یاد دلاتے ہیں تو میں آپ سے پھر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ماحول تھوڑا بہت نہیں بدلہ ہے جانتے کیا ہوا تھا جب رام مندر ماندولن شروع ہوا مدہ یہ نہیں تھا کہ یہاں مندر بنے گیا مسجد کہا تو یہ جاتا تھا کہ ایودھیا تو یہ تھی ہی نہیں رام تو تھے ہی نہیں اور اگر تھے تو ثابت کرو کہ یہاں ہوئے تھے کہ نہیں واتاورن یہاں سے شروع ہوا تھا اور جب دھانچہ گرنے کے بعد اتر پردیش میں پہلا چنا ہوا تھا تو سپا بسپا کو کانگریس نے سمرتن دے کر اپنی سرکار بنائی تھی اور جانتے کیا نعرہ لگائے تھا ملے ملائم کاسی رام ہوا میں اڑ گئے جیسی رام یہ کانگریس کے لوگوں کو نعرہ لگائے تھا اور آج حالت کیا ہے کاسی رام کے لوگ آتے نہیں بولنے ملائم سنگھ کے جو ساتھی لوگ ہیں ڈیبیٹ سے گائم ہیں اور ان کے نیتا کہتے ہیں ہم بریشنو کا بندر بنوائیں گے اور جو نعرہ دینے والے کانگریس کے لوگ تھے وہ بھی ڈیبیٹ میں آنے سے تیار نہیں ہے تو آج اس تھیتی یہ ہو گئی کہ چا ملائم کیا کاسی رام سارے بولیں گے جیشی رام اور انیس سو بان نبے جیسی ستھی تو مجھے لگتا بنی نہیں سکتی جو کیا کانگریس میں کسی کی حیثیت ہے یا اوقات ہے کہ وہ شریفی بی نرسل مہارام نے جو بولا تھا انیس سو بان نبے دسمبر میں اسے ریپیٹ کر دے کہ ہم تتھا قدید بابری مججد بنائیں گے مچنوتی دیتا ہوں سماج بادی پارٹی میں کسی کی حیثیت ہے کہ جو ملائم سنگھ یادہوں نے کہا تھا کہ ہم تتھا قدید بابری مججد دوبارہ منائیں گے اس کو کہہ دے اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں مسلم سماج بھی اب اسیم وقات جیسے لوگ کی بات سمجھ گیا ہے ارے وہ لاشوں کے ڈھیر بننے کو تیار نہیں ہیں وہ جو شہاب الدین اور بخاری بولتے تھے وہ کسی کی کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے مسلم سماج میں کسی کی حیثیت نہیں ہے بولے گا تو مسلم سماج کی چاہتا اس کو پرسکار کر کے اس کو باہت چھوڑ دے گی مسلم سماج کی آج وچار ہو ہے یہ دھمکی ہے ایک سکن اس لئے انیس سوان نوے کی جیسے یہ اوکے تسلیم رحمانی آپ نے پہلے کہنا شروع کر دیا دھمکی ہے میں نے کہا کہ جو ایبام بخاری شہاب الدین جو بھاشا بولتے تھے آج مسلم سماج میں اس کی کوئی سویکارتہ نہیں ہے آج جو ایبال انساری بولنا ہے وہ مسلم سماج کا view ہے